ہماری چائفر افٹ ریڈی ہو رہی ہے اور ہمارا یہاں سو جی کا حلوار بھی ریڈی ہو رہا ہے اور ابھی بس یہ یہ اینڈ والا کام ہے بس یہ کرتے پھر ابھی ہم چلتے ہیں آج بہت اچھی ویڈیو انے والی اور پلیز ضرور دیکھیں آگے میں آپ کو بتاؤں گے کہ کیا ہونے والا ہے اسلام علیکم جی کیا حال جال ہے آپ سب تمہیں دیکھیں ہمیں بھی ٹھیک ہیں اور آج کی ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے اور ابھی ہم نے اپنا سپر سپر ویڈیو شروع کر دیا تقریباً ابھی بارہ بزنے والی ہیں سارا کام آم ہو چکا ہے اور ویڈیو پوری دیکھے گا پور سپیشل ہونے والی ہے اور آج میں کیا بننے والی ہوں کیا کرنے والی ہوں وہ آگے آگے بتاؤں گی تو چینل کو پلیز سسکرائب کیجئے گا تاکہ میری آپ ویڈیو دیکھ سکے اور جی ابھی سمان ہم نے پیک کر لیا ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں کیونکہ لیٹ ہو رہا ہے اور آج میں کیا بننے والی ہوں لیکن تھوڑا سا بتا دیتوں کہ آج میں ریڈی ہونے والی ہوں اور کسی چیز کے لیے کہاں تو وہ میں آپ بات لیے چل کے بتاؤں گی سب بھی چلتے ہیں ویڈیو پوری دیکھنے آپ لوگوں نے آپ سے کہہ لیا ہے ہماری میڈم ہے تو آہ ہماری میڈم ہے تو آئی نہیں میں آج سب سے پہلے ہوں جس دن میں لیٹ ہوتی ہوں تو سب آتے ہیں اگر جز دن میں جلدی آجاؤں تو پھر باقی لے ٹھوٹے ہیں تو میرے حزبین ابھی چھوڑ کے وہ تو چلے گئے ہیں اور ابھی مر بیٹری میڈپ کو گول کے تو وہ کہہ رہی ہوں کہ بچ سما دیئے تو بیٹھے میں آ رہی ہوں کیا پر آمین نمران کے ساتھ ابھی بھگتے ہوئے انکل جا رہے ہیں بارش بہت تیز ہونے لگ رہی ہے مزل ہے ہم نہیں نہ آئے تو سے فائدہ کی چیز کا کیمرا میں نمران باہر نہیں جا سکتا اس کو پردہ رہا بلے جا رہے ہیں لگتا ہے آدمی جب گاڑی میں بھی بیٹھا تو دیکھتا ہے کہ کول سی لڑکی کھڑی گاڑی میں سبھی نہیں چھوڑتے باتے یار آہ تم آگے آجاو اپنی ٹک ٹک بنانے یہاں پہ ہو رہی ہے جی میری سکن پالش اور کیونکہ تیار ہونے سے پہلے ہی میڈپ نے کہا تھا کہ تمہاری سکن کیر ہوگی تاکہ اچھا سا میکب ہو اور یہاں پہ پھر آپی میرا سمجھے کہ جیسے برائیڈل کا ایک ہوتا ہے سکن کیر تو اس طرح سے تبھی پولیش کر دیکھیں ریزلٹ کتنا اچھا ہے مجھے بہت زیادہ پسند آیا اور پھر سا سا تبھی ہاتھوں پہ بھی لگی ہوئی تھی اور باقی یہ دیکھیں کلنگزنگ ہو رہی ہے ابھی میری اس کے بعد بھی مارکس لگے گا پھر اس کا کلپ میں نے نہیں بتایا ابھی دیکھیں ریزلٹ کتنا اچھا آیا ہے ابھی یہاں دم ایسی تھکاور دیکھیں اتر گئی تھی بہت مزا آیا اور ریزلٹ بھی بہت اچھا تھا پھر اس کے بعد جیسے میرا کام ہو گیا پھر میرے میاں مجھے لینے آگئے جیسے لینے آئے انہوں نے دیکھا کہ میں تیار نہیں تو ان کو بہت بڑا جھٹکا لگ گیا اور بارش کے وجہ سے جیسے باہر کیچڑ بنایا تھا ان کا دل بھی کچھ اس طرح سا ہو گیا بہت کیچڑ تھا اور دل بھی ان کا ٹوڑیا تو میں نے کہا بھی دیکھنا آئیسا تو سب کو جھٹکے لگیں گے ابھی ہم آ چکے ہیں گھر اور چلتے ہیں اوپر کیونکہ سب کو بزار میں ہوں گے کہ آج یہ تیار ہوتی آئے گی ابھی ایسے دیکھیں گے کم کموں دور ہو گیا چلی کے بھی سب کو ڈی ایکشن دیکھتے ہیں کہ کیا سب بہنگے ہیں ایسی آ گئی کیونکہ آج لیٹ ہو گئے صبح انشاءاللہ پکا ہوگا ابھی جیسے گھر آئی ہوں اور آتے ہی بچی رونا دیسے ہوتا ہے تھوڑا وہ چکر آیا ہے کھانوانا کھلایا ہے تو میں نے بھی بھوٹا وغیرہ میرے میاں نے بوائل کر کے رکھا ہوتا وہ کھایا ہے اور فوراں یہاں سب نے ہاں تیار نہیں ہو گیا ایسے نے کہا نہیں جی ابھی ہمیں تیار نہیں ہو گیا پھر ہم یہاں کہہ رہا ہے سب کو اتنی چہک رہی تھی یار وہ کینسل ہو گیا میں بس کر دو میں دماغ میں سوچ رہا تھا میری بی بی دولن بنی کیا گی سارے موشن ہی توڑ دی ہے تم نے موسم ہے سوہانا جانے پکل کیا ہوگا کس نے جانا مکہ نہیں لگا نہیں یار کل پکا ریڈی شیڈی ہونا ہے اور آج کینسل ہو گیا تھوڑا لیٹ ہو گیا میں نے پلین بنایا میں نہیں کروں گا آپ نے خود ہی تیار ہو کے آنا آج تو یہ مکہ نہیں لگا تو انشاءاللہ کل تیار ہوں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گی جیسے جیسے ہوگا تو ابھی تو بس سپرائز سپرائز صبح میں اتنی خوش ہو کے گئی اتنا دماغ میں چل رہا تھا یہ ویڈیو بناوں گی ایسے کروں گی وہ کروں گی سب دورا دورا لیکن آج پھر بن بھی نہیں سکتے گی کیونکہ جو جیسے کیونکہ مجھے تیار کرنا ہے تو فول انہوں نے سرویس دی اور یہ دیکھیں جو کہ میں نے بلیچ کروایا ہے میرے کپڑے اور یہ بھی لوگ یہیں ہٹ کرتے ہیں کل کا بھی لوگ کل شروع کریں گے کل کا ضرور دیکھیں گا تو اب تمہاری سال گرا تھی آچھا آج اس کے سال گرا تھی ہم نے اس کو وشٹی کیا لڑکی نراز تھی ابھی اب اس کو وش کرتی ہیپی بارٹے کلیپنگ تو کرو ہیپی بارٹے ہیپی بارٹے ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ تو اس کی نند نے وش کیا تمہیں پتہ چلا ہے اس لیے تمہارا موڈ اوفی اوفی تھا ہے ہیپی بارٹے ہاں دی ہیپی بارٹے پو پو بولو ہیپی بارٹے پو پو یہ تو اس کی نند میں بھی شکی ہے تو پتہ چلا ہے